میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم سورت الانفال رکو نمبر آٹھ کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک سورت الانفال میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہے اور یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جہاد کی تیاری کے بارے میں کیا طریقہ بتایا اس کا جواب گئے کہ سورت الانفال میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جہاں تک ہو سکے اپنی فوج اور اپنے گھوڑوں کو کفار کے مقابلے کے لیے تیار رکھو اس سے اللہ کے اور تمہارے دشمنوں کی دلوں میں اور ان لوگوں کی دلوں میں جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے حیبت بیٹھی رہے گی سوال نمبر دو سورت الانفال میں کفار کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں اس کا جواب ہے کہ سورت الانفال نے کہا گیا ہے کہ اگر کافر لوگ سلوک کرنے پر تیار ہو جائیں تو تم بھی ان سے سلوک کے لیے راضی ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو اور اگر یہ کافر تمہیں فریب یعنی دھوکہ دینا چاہیں تو خدا تمہارے لیے کافی ہے سوال نمبر تین مومنین کے دلوں میں الفت کس نے پیدا کی اس کا جواب ہے کہ مومنین کے دلوں میں اللہ تعالی نے الفت پیدا کر دی اگر کوئی شخص دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتا تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتا لیکن اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی سوال نمبر چار اللہ تعالی کین لوگوں کے لیے کافی ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے کافی ہے سوال نمبر پانچ اور اس کا جس علف مندرجہ زیارہ عبارات کا مفہوم بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُّ وَاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُّ وَاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اس کا جواب ہے اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے ان کافروں کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے حیبت بیٹھی رہے گی سوال نمبر پانچ کا جزبے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اگر تم دنیا بھر کے دولت خرش کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی سوال نمبر پانچ اور جلس جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی حسبك اللہ ومن اتبعك من المؤمنین اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تم کو اور مؤمنوں کو جو تمہاری پیروی کرتے ہیں کافی ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلام یا جماعت نہ ہم سورة الانفال کے رکو نمبر آٹھ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلی لیکچر میں انشاءاللہ رکو نمبر نو کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ